یورپین کمیشن کے سادر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے لیے فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ یورپین یونین کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے کیونکہ برطانیہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی کی چیزوں میں تو شامل ہو اور باقی کو چھوڑ دے جبکہ یورپین یونین نے برطانی عوام کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ جلد از جلد یورپین یونین سے نکلنے کی تیاری کرے راہنماؤں کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے جانے سے نہ تو یورپ کے احسان خطا ہوئے ہیں نہ ہی فالج ہوا ہے برطانیہ کے یورپین یونین سے اخراج پر جمن چانسلر انگلہ مرکل نے کہا ہے کہ یورپین یونین کے بلوک میں سے برطانیہ کے اخراج کے بعد اس کے ساتھ مذاکرات میں کسی بھی طور پر نامناسب رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دیگر موالک کو یورپین یونین چھوڑنے سے بعد رکھنا باتچیت میں ترجیح نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف یورپین یونین میں برطانیہ کے فانینشل سروسز کمیشنر جوناثن ہل نے اپنے اہدے سے استحفہ دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ریفرینڈم میں برطانیہ عوام کے فیصلے کے بعد ان کا اہدے پر رہنے کا کوئی جواز نہیں